نئی زبا کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک نیازی سب پر بھاری کولم نگار ہیں مظہر عباس اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی زبا کی آڈیو کولم سروس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubha.org www.nainsubah.org سترہ جولائے کو پنجاب میں ایسا کیا ہوا کہ بلے سے شیر بھی زیر ہو گیا اور ایک بال سے کئی وکٹے بھی گر گئیں وہ کسی نے کہا تھا نا اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا یہ صرف پنجاب اسمبلی کی بیس سیٹوں پر الیکشن نہیں تھا یہ دراصل ریفرینڈم تھا ادم اعتماد کی تحریک کے خلاف جس کا شاید اب خمیازہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون اور شریفوں کو بھگتنا پڑے گا طاقت کا سرچشمہ بہرحال عوام ہی ہوتی ہے اور میں نے ہمیشہ ان کے سیاسی شعور کو مانا ہے تخت پنجاب کے بعد بہت سی بڑی سیاسی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں مگر ایک بڑا مقابلہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے دیکھتے ہیں چوبیس جولائے کو کراچی کی گنجی کس کے ہاتھ آتی ہے پنجاب کا الیکشن کئی لحاظ سے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے بڑا الیکشن ثابت ہوا اس وقت الیکشن پر سوالات بھی تھے اور تمام تر مشکلات کے باوجود مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بھی برقرار تھا اب عمران خان کو ایک واضح نفسیاتی برطری حاصل ہو گئی ہے آئندہ ہونے والے عام انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا اس بار بیشتر لوگوں نے برسو بعد اپنا ووٹ برادری ذات پات کے بجائے پارٹی کے نشان کو دیا مسلم لیگ کے لیے یہ سب سے بڑی شکست اس لیے بھی ہے کہ خود ان کی جماعت نے ان امیدواروں کو ٹکٹ دیئے جنہیں نا اہل قرار دیا گیا تھا اور جو دوہزار اٹھارہ میں ازاد امیدوار کے طور پر جیت کر آئے تھے مگر اب وہ ان کی حمایت سے بھی نہ جیت سکے کیونکہ پارٹی کے لوگوں نے یا تو گھر بیٹھنا مناسب سمجھا یا پی ٹی آئے کو ووٹ دے دیا کہا تھا کہ ادم اعتماد کی تحریک ایک غلط سیاسی فیصلہ ہے انہیں عمران خان کا ایک سال برداشت نہیں تھا اب شاید پانچ سال برداشت کرنا پڑے ویسے تو سیاست پلٹتے دیر نہیں لگتی مگر ہمارے سیاسی بزرگوں نے اپنا تو نقصان کیا ہی ہے آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشکل کھڑی کر دی اب یہ ایکس وائے کا زمانہ نہیں اگر زلفکار علی بھٹو نے ایک عام آدمی کو سیاسی شعور دیا بولنا سکھا دیا تو عمران خان نے کچھ اور کیا ہو یا نہ کیا ہو ان کو لڑنا اور بیلٹ باکس کے ذریعے تبدیلی کا راستہ ضرور دکھا دیا ہے اگر ہماری سیاسی جماعتیں دوہزار تیرہ اور پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا تجزیہ صحیح معنی میں کرتی تو انہیں شاید آج اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا خیبر بختون خواہ میں دوہزار تیرہ میں جب پہلی بار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو واضح تھا کہ اس کی فتح کے پیچھے افغانستان میں امریکی اتحادیوں کی مداخلت کے نتیجے میں جنگ میں پاکستان کی شرکت پر اس کی پوزیشن تھی اس کو اس وقت ویسی ہی کامیابی ملی جیسی دوہزار دو میں متحدہ مجلس عمل کو ملی تھی دوسری بڑی وجہ عوام سیاسی قائدین اور کارکنوں پر تحریک تالوان پاکستان کے مسلسل حملے تھے جس میں ان کے کئی رہنما اور کارکن شہید ہوئے اس الیکشن میں امران کو پنجاب اور کراچی میں بھی بڑا ووٹ پڑا مگر اتنا نہیں کہ حکومت بنا سکیں اس وقت نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے چار حلقے کھولنے کی بات سے انکار کیا اور ایک سو چوبیس دن کے دھرنے کا جواز پیدا کیا نیوٹرلز کی اپنی سیاست تھی اور انہوں نے یقینی طور پر امران کی حمایت کی ویسے ہی جیسے نوے کی دہائی میں شریفوں کی کی تھی اگر دو ہزار تیرہ میں امران نے کے پی میں اے این پی اور جے یو آئی ایف کو شکست دی تو دو ہزار اٹھارہ میں پنجاب میں بڑی فتح ملے گی مگر مسلم لیگ نون پھر بھی سب سے بڑی جماعت رہی اب امران کے ساڑھے تین سال میں سترہ جولائے سے پہلے سب سے زیادہ زنی انتخابات مسلم لیگ نون نے جیتے تھے اور ادم اعتماد کی تحریک سے پہلے فضہ انہی کے حق میں تھی دو ہزار اٹھارہ میں کے پی میں تحریک انصاف کی دو تہائی اکثریت ان کی ریکارڈ کامیابی کا واضح ثبوت تھا پنجاب کے سابق وزیرالہ اسمان وزدار پر خود پی ٹی آئی میں تحفظات تھے ایسے میں کوئی جواز نہیں بنتا تھا ادم اعتماد کی تحریک اور وہ بھی صرف اس خوف سے کہ وہ اس ایک سال میں مخالفین کو فارق کر دے گا یا اپنی پسند کا آرمی چیف لے آئے گا اب تو یہ سارے کام نہ کرنے کی پوزیشن میں ہو کر بھی اس نے مخالفین کو تو عوامی تائید سے فارق کر دیا اس پورے حکومتی اتحاد میں اگر کوئی پارٹی اب تک سیو ہے تو وہ پی 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 ہے جس کے مسلم لیگ کاف سے بھی بہتر تعلقات ہیں اور مسلم لیگ نون سے بھی اس کی سندھ حکومت بھی محفوظ ہے بلکہ بلدیاتی الیکشن میں دہی سندھ کے ساتھ ساتھ شہری سندھ میں بھی بلدیاتی الیکشن میں اب تک سکھر، نوابشاہ، میرپورخاص میں کامیابی تقریباً مل چکی ہے اور چوبیس جولائے کو بدین، ہیدراباد اور کراچی میں بھی وہ بڑے چیلنج کے طور پر موجود ہے پی ٹی آئی نے کیونکہ اب تک اندھونے سندھ سیاست کی ہی نہیں اور نہ ہی کسی دوسری جماعت نے ماں سوائے جمعیت علم اسلام تو پی 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 کو اب تک بڑے چیلنج کا سامنا نہیں ہوا کراچی میں بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے چوبیس جولائے کو اور پھر اینے دو سو چوبن میں زمنی الیکشن ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین مرہوم کی سیٹ پر ان دونوں انتخابات میں تحریک انصاف بھرپور انداز میں موجود ہے پنجاب کے نتائج کا نفسیاتی فائدہ بھی اسے حاصل ہو سکتا ہے مگر بلدیاتی الیکشن میں سخت مقابلہ ہے تمام چھبیس ڈاؤنز میں پی ٹی آئی کے علاوہ پی 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 ایم کیو ایم پاکستان جماعت اسلامی تحریک لبائق پاکستان اور پاکستر زمین پارٹی جو کہ اے این پی جے یو آئے اور مسلم لیگ نون بھی ہیں مگر شاید اصل مقابلہ پہلی چار جماعتوں میں ہو دو آزار پندرہ میں ایم کیو ایم کے میئر تھے جناب وسیم اختر مگر اس بار جماعت کے اندر کے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ کراچی کا تاج پہننا مشکل لگ رہا ہے جماعت اسلامی میں ان برسوں میں خاصا کام کیا ہے تنظیم اور پبلی سٹی میں ان کا ثانی نہیں ان کے ناظم حافظ نائیم بہت مہنتی شخص ہیں مگر ہمیشہ کی طرح جماعت کا مسئلہ عوامی تائید رہا ہے جس کی کئی وجوہات ہیں پی 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 کو یقین ہے کہ وہ آٹھ یا نو ٹاؤن جیت جائے گی اگر وہ میئر کی دوڑ میں ہوئی تو پرانے کارکن نجمی عالم ان کے امیدوار ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے یہ الیکشن جیتنا کئی لحاظ سے اہم ہے ان کے دو ہزار اٹھارہ میں کراچی میں ایم این اے چودہ اور ایم پی اے پچیس ہیں اس لحاظ سے انہیں بڑی کامیابی حاصل ہونی چاہیے مگر پارٹی کے اندر کے معاملات خاصے خراب ہیں بہرحال امران خان کراچی آ کر کیسی مہم چلاتے ہیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تحریک لبائک ایک سرپرائز پیکج ہو سکتا ہے مگر میئر یا پارٹی کی دور میں ذرا مشکل لگتا ہے امکان اسی بات کا ہے کہ میئر اور ڈپٹی میئر کسی دو جماعتوں میں اتحاد سے ہی آئے گا یہ پی 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 اور ایم کیو ایم کا بھی ہو سکتا ہے اور جماعت اور پی 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 کا بھی سیاست میں سب چلتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی